فق ہے اہل و بائیت میں میکب کرنا حرام ہے اگر تو نام حرم کے سامنے جا رہی ہو حرام ہے حرام مولانا تھوڑی سرخی لگا حرام ہے بندہ خدا اب اگر میں اس پہ مجلس پڑھوں کہ سرخی کیوں لگائی جاتی ہے اصلاً سرخی کیوں بنی اس کے پیچھے آپ سائنس تو پڑھیں تقب دوسر ممبر بعض اوقات اجازت نہیں دیتا کہ میں اسی چیزیں بتاؤں اب اس کی ہسٹری پڑھو کہ گالوں کی لالی اور سرخی کیوں اس کے اوپر پوری کتاب ہے کہ جس نے یہ میک اپ بنایا تھا کیوں مرد کو شہوت دلانے کے لیے میک اپ بنایا گئے ایک خاص حالت میں عورت کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے ان کیفیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے اسے میک اپ بنایا گئے کہ نورمل حالت میں مر جب عورت کو دیکھے اس کے ذہن میں وہ خیال پیدا کر دیا جائے شریعت کہتی ہے حرام ہے عورت کا نام حرم کے سامنے میک اپ کرنا ہاں عورتیں عورتوں میں آئیں شوہر کے سامنے خضوزین اپنی زینتوں کو اللہ کے سامنے لے کر آؤ مہارم کے سامنے لے کر آؤ اور یہ عورت شادی شدہ نوکری پہ جاتی ہے میک اپ کر کے سارے کلیکس نام حرم بوس نام حرم اور وہاں پہ کنڈیشن ہوتی ہے کیونکہ کسٹمر کا خیال رکھنا ہے اب کسٹمر اگر آئے گا اس نے مسکرانا ہے کسٹمر کیر گہاک نہ جائے میرے دکان سے ائر ہوسٹس کا اگر باپ بھی مر جائے نہ جہاز میں ہوگی اس پر ہسنا ضروری ہے نہیں ہسے گی نوکری سے نکال دیا جائے کسٹمر کیر خیال کرنا ہے جھوٹی کی ہسی منافقت صبح سے شام تک جھوٹے طریقے سے نام حرموں کے سامنے ہستی ہے اپنی ساری انرجی نام حرموں کے لیے رات کو گھر آتی ہے ساری افسردگی سارا غصہ ساری ناراضگی کس کے لیے اپنے محرم شوہر کے لیے لانت بھیجتا ہے خدا اسی عورتوں پہ تیری انرجی اپنے مرد کے لیے اپنے محرم کے لیے اے جوان اپنی محبت کو حرام کے لیے زائع نہ کرنا یہ محبتیں حلال کے لیے ہیں یہ قلب حسین کے لیے بنا نجاستوں کو اس قلب میں نہ ڈالنا تس منٹ تجھے وقت نہیں ماں سے بات کرنے کے لیے گھنٹو گھنٹو تو نام حرموں کے ساتھ اپنا وقت زائع کرتا ہے سوال ہوگا پروردگا کہاں پہ اپنی انرجی کو علی کہتے ہیں لانت ہے کہ جن مردوں کی غیرت ختم ہو گئی ہے قرآن کی آیت ہے حبیب بتا دے خواتین کو یدنین علیہن من جلابی بہنن عربی میں دو لفظیں خمار جلباب خمار کہتے ہیں اسکاف کو دو حکم ہے خواتین کے لیے بالوں کو چھپائیں اسکاف کے ذریعے جلباب کہتے ہیں بڑے کور لباس کو اب وہ جبے کی صورت میں ہو ابایا کی صورت میں ہو ایک بڑی چادر کی صورت میں ہو دو چیزیں ہر عورت پر پہننا واجب ہے خبار پہنے تاکہ اسکاف ہو ہیڈ کور ہو ہیڈ کے ساتھ ساتھ چھاتی کور ہو اس کے بعد کیا پہنے جلباب جلباب یہ حکم سریع ہے نصر قرآن ہے آیت اللہ فاظل انکرانی کہتے ہیں جو لوگ ہجاب سے بچنا چاہتے ہیں اللہ کی لانتوں لوگوں پر کہتے ہیں نص سے قرآن کب انکار کرتے ہیں دو چیزیں ہر عورت پر واجب ہیں مقنا پہنے اسکاف پہنے یا پاکستانی دوپٹا پہنے تاکہ سر کے بالوں کو چھپائے دوسرا کیا پہنے جلباب پہنے اب وہ کسی بھی اپنے کلچر کے حساب سے کوئی ایسا لباس پہنے جس سے اس کے بدن کے اندام اور سائز کا نامحرم کو پتا نہ چلے اب دشمن نے ہجاب کو بھی فیشن بنا دیا آپ جا کر دیکھئے ترکی کے لوگ لیبنین کے لوگ بعض ویسٹرن میں رہنے والے لوگ اسکاف پہنے ہوا ہے نیچے سے جلباب نہیں ہیں یعنی ایک حصے پہ عمل کر رہی ہے دوسرے پہ نہیں کر رہی اسکاف پہنے ہوا ہے ایک بال نظر نہیں آرہا لیکن تائٹ گاؤن پہنے ہوا ہے تائٹ کپڑے پہنے ہوا ہے یہ حرام ہے حکمیں سریعے قرآن کے خلاف ہے ایک خاتون جب روڈ پہ نکلتی ہے کتنے مردوں کے آنکھوں میں شیطانی تیر پھینکتی ہوئی جاتی ہے اس کا سوال کرے گا پروردگار عالم سلوات پڑے محمد و آل محمد پر محمد و آل محمد و آل محمد